پاکستان کا سب سے خطرناک پیس اٹیک تیار کر لیا گیا ہے پلانٹ سیلیکٹرز نے بنا لیا ہے کہ یہی پیس اٹیک آپ کا کھلے گا ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس کا ایڈیشن یہی پیس اٹیک کھلنے والا پلانٹ بنا لیا ہے دنیا کا سب سے خطرناک پیس اٹیک پاکستان کے پاس ہے یہ جو موجود ہے اگر یہ دنیا کی کسی بھی روٹیم کے پاس ہوتا تو شاید اس کو اتنی پذیرائی نہ ملتی جتنی پاکستان میں مل رہی ہے اور اس پیس اٹیک کو جس طریقے سے انٹروڈیوز کر آیا گیا خاص طور پر ایک ینگ سٹر کی جب انکلیوشن ہوئی تو کیا ہی کمال ہو گئے اسی ینگ سٹر کا ایک ہی نام ہے اور وہ دام ہے عمید شاہ کا نام عمید شاہ نے جس طریقے سے کوہرام بچا کے رکھا ہوا ہے انڈر نائنٹین آئی سی سی کے ٹورنیمٹ کے در اور اب ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے ڈیمانڈ اب ایک ہی بڑھ چکی ہے کہ جرام آئی سی سی وائلڈ کپ دوہزار چوبیس کے اندر پاکستان کے نیشنل ٹی ٹوئنٹی سپارڈ میں اس پلیئر کی انکلیوزن کرائی جائے ینگ ہے تیز بولر ہے ای ایم بشم نے اس بولر کی تاریف کیا اور آئی سی سی کی تباور اکین نے اس پیس اٹیک کی تاریف کی ہے پیس اٹیک کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں تو عبید شاہ نصیم شاہ حارس راوف شاہین شاہ فریدی اگر اس میں محمد عامر کو کنونس کرنے میں کابیاب رہ جاتے ہیں شاہین شاہ فریدی جو ہمیشہ سے عامر بات کرتے رہے ہیں کہ جناب اگر کپتان مجھے خود کہے گا پہلے بابا رازم نے خود ان کو نہیں کہا لیکن اب ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ شاہین شاہ فریدی ان کو خود ہی کنونس کرے اور اگر عامر مان جاتا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں امیجن کرو فینز کے لیے کیا زبردست اور ورلڈ میڈیا کے لیے اس سے بیسٹ پیس اٹیک دکھانا شاید کسی بھی ٹیم کے پاس نہیں ہو سکتا ہے سب سے خطرناک اور ڈنگرس پیس اٹیک پاکستان کا بن سکتا ہے اگر اس میں انکلوشن محمد عامر کی عبید شاہ کی ہو جاتی ہے تو دنیا دیکھے گی کہ کیا زبردست یہ پیس اٹیک آپ کا رہنے والا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں عبید شاہ، نسیم شاہ، شاہین شاہ، افریدی، حارس روف ساتھ ساتھ آپ کے اگر جڑ جائیں گے محمد عامر تو میرا خیر سے سونے پہ سواگا ہو جائے گا اگر تو پی ٹونٹی ورلڈ کپ میں یہ آپ کے پانچ فسٹس تیز ترین بینگرس بولر جاتے ہیں تو شاید دنیا میں سب سے بہترین پیس اٹیک پاکستان ہی بنا سکتا ہے اور پاکستان کے علاوہ یہ پیس اٹیک آپ کو کہیں کھیلتا ہوا نظر نہیں آئے گا اس سے خطرناف پیس اٹیک شاید ہی کسی ٹیم کے پاس ہو